لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح ابن ابی الدنیا مقائد الشیطان میں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنی شیطانی فوج کو زمین میں پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے جا اور مسلمان کو گمراہ کر اور پھر واپس آ اور جو اچھی خبر لائے گا اس کو میں تاج پہناؤں گا یہ شیعہ دین ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور دن بھر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں جب شیطانوں کا یہ لشکر اپنے اپنے فتنے پھیلا کر شام کے وقت واپس آتا ہے تو ان میں سے ایک ایک کا کارنامہ یہ شیطان ابلیس خود سنتا ہے اور ایک ایک سے ریپورٹ لیتا ہے تو اس زمن میں ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی فلا آدمی کے پیچھے میں پڑ گیا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیتی ابلیس نے کہا ان قریب وہ دوبارہ شادی کر لے گا تو نے کیا بڑا کام کیا پھر ایک شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلا آدمی کے پیچھے میں پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تو شیطان کہتا ہے کہ ان قریب وہ ان کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک بھی کر لے گا تو یہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک اور شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں فلا کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی لی تو ابلیس کہتا ہے اوہ تو نے اچھا کام کیا ہے ایک اور شیطان آتا ہے وہ کہتا ہے میں فلا آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا تو شیطان کہتا ہے ہاں یہ بھی اچھا کام کیا پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں فلا آدمی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک شخص کو ناحق قتل کر ڈالا تو شیطان کہتا ہے ہاں کام تو بھائی تو نے کیا ہے تو یہ تو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تو معادلہ 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 اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے یہ شیطان کے ہیلے بہانے ہٹکندے ہیں کہ انسانوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد ایسے عامال کرواتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدû ناوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی